چین کا شراکتدار ہونا پاکستان کی خوش قسمتی ہے چین نے مسلسل ترقی کو فروغ دے کر معاشرے کو تبدیل کر دیا چین کی ترقی ملکی قیادت کی بہترین حکمت عملی اور عوام کی محنت کا نتیجہ ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا بیجنگ میں بیلٹ روڈ فورم گول میز کانفرنس خطاب ترقی کے لیے تعلیم حنر اور دیگر میدانوں میں رابطے بڑھانے پر زور شہریوں کے مزے ختم موبائل ریچارج پر ٹیکس وصولی شروع ہو گئی بیلنس لوڈ کرنے پر چیتر روپے چورانوے پیسے ملیں گے ٹیکسز کی مد میں تیس روپے تک کٹوتی ہوگی سند رینجرز کی کمال میں تبدیلی میجر جنرل عمر بخاری نے ڈی جی رینجرز ان کا چارج سنبھال لیا عمر بخاری سند رینجرز کے چودویں ڈائریکٹر جنرل ہیں ملدیاتی انتخابات کی تیاریاں یا پھر سائنس سرکار کو ٹف ٹائم دینے کا میشن ایمکیو ایم آج کراچی کے باغے جنہ میں میدان سجائے گی جلسے کی تیاریاں مکمل اسیفٹ لمبا اور چالیس پر چوڑا سٹیج تیار ہزاروں کرسیاں بھی پہنچا دی گئیں گراؤنڈ کو پرچموں بینرز اور پینافلیکسز سے سجا دیا گیا مائنس سلطاف کے بعد یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا ایمکیو ایم پاکستان اتنا بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے جو بائیس اکس کے بعد یہ گزشتہ ڈھائی تین سالوں کا جو سفر ہے اس میں اتنے بڑے جلسے ایمکیو ایم پاکستان کے نہیں ہوئے کراچی والے خبردار ہوشیہ رمضان سے پہلے ٹیسٹنگ ہوگی مائی کا مائنہ کہہ ڈھائے گا یکم سے تین مائی تک درجہ حرارت بیالیس تک جائے گا شہری محتاط رہیں اپنا خیال رکھیں ہلکے کپڑے پینے اور گھروں سے باہر نہ نکلیں دیبی باہرین نے احتیاطی تدابیر بتا دی